موسیقی آداب آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پیش کر رہے ہیں دارو سلام کوپریٹیو اربن بینک لیمیٹڈ مودی نے کیا ہیدرباد میں مجھے سمیہ مساوات کا افتتہ صدر مجلس بیریسٹر اویسی نے یو پی کے باغبت میں انتقابی مہم میں شرکت کی راحل گاندھی نے کہا طالبات کو ہجاب پہن کر آنے سے روکنا ان کی تعلیم میں رکاوٹ ڈالنا اور ان کے مستقبل کے ساتھ ہلوار کرنا ہے تیننگانہ کے وزیر داخلہ محمود علی نے کی بیریسٹر اویسی پر حملے کی مضمت کیٹی آر نے کی دستور سے مطالق کیسی آر کے ریمارکس کی ہیمائیر اور لطا منگیشکر کی حالت پھر بھی گڑ گئی اب خبریں تفصیل سے خبروں کے پیش کردہ ہیں ویسی گروپ آف ہاسپٹلز وزیراعظم درندر مودی نے آج ہیدر آباد میں مجیسیم مساوات کا افتتاک کیا اس موقع پر مونن چنتل میں واقع سوامی چنہ جیر کے آشرم پر ان کے ساتھ اس پرگرام میں گورنر تمیلی سائز ساندر راجن مرکزی وزیر کشن رڈی اور دیگر اہم شخصیتوں نے بھی حصہ لیا قبل ازیر وزیراعظم آج دوپہ شمس آباد آئرپورٹ پہنچے اس کے بعد سیدھے ہیلیکاپٹر میں پٹن چیرو میں واقع ایک ساتھ پہنچے جہاں انہوں نے ایک ساتھ کی پچاسویں سالگرہ کے موقع پر مناقضہ پرگرام سے خطاب کیا مودی کا آئرپورٹ پر گورنر مرکزی وزیر کشن رڈی ریاستی وزیر سرنیم آس جادو بی جے پی صدر بندی سنجے نے استقبال کیا چیف منسٹر چیندر شکرہ بخار کی وجہ سے مودی کے استقبال کے لیے آئرپورٹ نہیں پہنچے صدر مجلس بیریسٹر اصد الدین او ایسی ورکنے پارلیمنٹ و صدر کلہند مجلس اتحاد المسلمین نے قاتلانہ حملے کے تیسرے دن ہی ہفتے کو یو پی کے باغبت کا دورہ کیا اور بھاگیے داری مورجا کے امیدواروں کے حق میں مہم چلائی تعالی پہلا مکہ منتری اتر پردیش کا بابو سنگ کشوا ہوں گے دھائی سال کے لیے اس کے بعد دھائی سال کے لیے ایک دلیت سماج سے امیدوار ہوگا اور پانچ سال میں ایک ڈپٹی چیف فینسٹر سماج مسلمان سے ہوگا پچھرا سماج سے بنائے جائیں گے منجلس کی یہی لڑائی ہے کہ اتی پچھرا سماج ہو یا ساماج ایک نیائے کا مسئلہ ہو منجلس چاہتی ہے کہ اس پر تمام کمزور تفقات مل کر جس میں اتی پچھرا سماج ہو حل سنگک سماج کے مسلمان ہو دلیت ہو تمام کمزور اور دبائے ہوئے لوگوں کو مل کر ہم کو اس جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ متحدہ طور پر اپنے اور آپ جانتے ہیں کہ چھپرولی ویدان سوا میں پچھلے سال جب کوویٹ کی ویف چل رہی تھی تو کس طریقے سے یہاں پر ذمہ داروں کو تنگ کیا گیا ان کو پریشان کیا گیا اور ان کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش ایک منصوبہ بنایا گیا اس وقت اگر پورے بھارت میں اگر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کوویٹ کے پھیلنے کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایسی تنظیم ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام کیا جاتا ہے تو کسی میں ہمت نہیں تھی نہ سماجوادی پاٹی کے نیتاں میں ہمت تھی نہ آر ایل ڈی نہ بسپا کے نیتاؤں میں ہمت تھی ہندوستان پاکستان اور افغانستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے کشمیر نئی دلی ریاست تر پردیش کے شہر نویڈا سمید مختلف علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے پائمہ مرکس کے مطابق زلزلے کی شدت پانچ اشارہ نو ریکارڈ کی گئی ہے جس کا مرکس افغانستان میں ہندو کشک کا علاقہ ہے جبکہ یہ زلزلہ دو سو دس کلومیٹر گہرائی میں آیا ہے جن علاقوں میں زلزلہ آیا وہاں قوف و حراس پھیل گیا تاہم کسی جانی و مالی نقصان کی فوری طور پر اعتلاع نہیں ملی ہے کرناٹک کے سکولوں میں ہجاب پہن کر آنے والی طالبات کو اسکول میں داخل ہونے سے روکنے جانے کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا آئے کہ طالبات کو ہجاب پہر کرانے سے روکنا ان کی تعلیم میں رکاوٹ ڈالنا اور ان کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کرنا ہے راہل گاندھی نے بسند پنچمی کے موقع پر ٹویٹ کیا ہے کہ طلبہ کے ہجاب کو ان کی تعلیم میں آڑے آنے دے کر ہم ہندوستان کی بیٹیوں کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں راہل کے مطابق ماہ سرسوتی تمام کو علم دیتی ہیں اور وہ کسی میں کسی طرح کا فرق نہیں کرتی تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بیریسٹر اسرد الدین اویسی کی کار پر اتر پردیش کے ہاپور میں ہوئے حملے کی سخت مضمت کی ہے محمود علی نے کہا کہ کھلیام عوامی نمائندگ پر حملہ افسوسناک ہے وزیر داخلہ محمود علی نے کہا کہ بیریسٹر اویسی ایک سینئر قائد ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی شکست کا سامنا نہیں کیا افسوسناک ہے اویسی اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں وہ مسلسل چوتھی مرطبہ حیدرباد کے رکنے پارلیمنٹ منتقب ہوئے ہیں اب اس کے کہ وہ متحدہ آندھ پردیش میں رکنے اسمالی کی حیثی سے بھی منتقب ہو چکے ہیں وزر داخلہ نے کہا کہ دو دن قبل چندر شکر راؤ چیف منسٹر نے اصد ادین اویسی کی قابلیت کی ستائش کی تھی تلنگانہ کے بلدی نظم نسق کے وزیر تارک رماراو نے دستور میں ترمیم کی چیف منسٹر چندر شکر کی اپیل کی تائید کرتے وے کہا کہ پوزیشن پارٹیاں اس مسئلے کو اپنے ذاتی مفادات کیلئے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں کی ٹی آر نے کہا چیف منسٹر نے مرکزی بجٹ میں تلنگانہ کے ساتھ امتیاز برتے جانے پر مرکز پر اعتراض کیا انہوں نے بجٹ میں دلیتوں اور کسانوں کے ساتھ ہوئی نائنصافی کا بھی تذکرہ کیا لیکن کانگریس اور بی جے پی کے قائدین تلنگانہ کے ساتھ مرکز کے سوطل سلوک پر سوال کرنے کے بجائے چیف منسٹر کی اپیل کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں قائد ملت نواب محمد بہدر قان المعروف بہدر یار جنگ رحمت اللہ سابق صدر مجلس کی برسی تقاریم اتوار چار رجب المرجب چھے فروری کو دار السلام میں مقرر ہے بریسٹر اسد الدین ویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ حیدرباد نگرانی کریں گے دس بجے دن سے قطم قرآن مجید اور قصید بردہ شریف کی محافظ ہوں گی بعض صدر مجلس کی قیادت میں ارکان اسمبلی کارپوریٹرس ابتدائی مجالس کے صدور مطمدین سرگرم کارکران محبان مجلس کا قافلہ حضیرہ واقع مشیر آباد روانہ ہوگا جہاں قائد ملت کی مزار پر چادر گل کا نظرانہ پیش کیا جائے گا اور فاتح خانی ہوگی بھارت رتن گلو کارا لطا منگیش کر کی حالت پھر بگل گئی ہے اور انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے کوویٹ کے سبب لطا منگیش کر کو آٹھ جنوری کو ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپٹل میں داخل کرا گیا تھا بیچ میں ان کی طبیت میں بہتری آئی تھی لیکن ہفتے کو اچانک ان کی طبیت دوبارہ بگڑ گئی ریپورٹ کے مطابق لطا کی آیادت کیلئے مہارسٹر نو نورمان سینہ کی صدر راج تھاکرے اسپتال پہنچے تھے اور کچھ لطا منگیشکر کی عمر بیانویں سال ہے لہذا انہیں عمر سے متعلق دیگر مسائل بھی لاحق ہیں یہ تھی اعتماد کی قبریں مزید قبروں کے لئے اعتماد کی ویب سائٹ ملحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا بھر کی تازہ قبروں کے لئے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کنانا بھولیں اور بیل بٹن دوانے کے لائوہ شیئر کریں